افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کی آڑ میں باروت سمگل کرنے والا گروہ گرفتار صادق آباد میں سیکیورٹی اداروں کی اہم کامیابی دو ٹرک جائیور پکڑے گئے لاہور میں سیکیورٹی خدشات درسگاہیں بند ہونے لگیں نیشنل کالیج آف آرٹس میں ایک ہفتے کی چھٹیاں پنجاب یونیورسٹی کے ہوسٹلز میں سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد زیرہ رہاست اضافی اسٹیڈیم کے گردنوہ سے سات مشتبہ افراد پکڑے گئے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن غیر ملکیوں سمیت تنتالیس مشتبہ افراد زیرہ رہیم یارخان سیالکورٹ چنیوٹ سرگودھا سمیت دیگر شہروں سے بھی درجنوں مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا انتہائی حساس دستاویزات لاہور میں ردی کی دکانوں پر دستیاب وزارت داخلہ پولس اور اورنچ ٹرین منصوبے کے اہم ترین کاغذات میں مونگ پھلی آر چنے بکنے لگے کراچی میں نوجوان ڈاکٹرز مسیحائی بھول گئے الاؤنسز میں اضافی کا مطالبہ سبل اسپتال میں احتجاج کا پانچمہ روز ڈاؤ یونیورسٹی میں دھرنا مریضوں کا مشکلات لواہقین کا صبر جواب دینے لگا فیصل آباد میں یونگ ڈاکٹرز کی ہر سال الائیڈ ہسپتال کی اوپی ڈی بند لاہور میں یونگ ڈاکٹرز دھڑوں میں ہٹ گئے کس سے مذاکرات کریں حکومت پریشان کراچی میں دل اور جگر کی بیماری میں مبتلا ننی جان دنیا سے چلی گئی والد نے کمیشنر کراچی کی جانب سے بیس لاکھ روپے معاوضے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا میت لے کر بدین رمانہ شیخ اپورا میں جی ٹی روڈ پر بس نے سٹاپ پر کھڑے ساتھ طلبہ کو کچل دیا حادثے میں ایک طالب ان جانب حق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات اکیس ہزار چار سو اکاسی میمبرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی رینجرز کی بھاری نفری تائنا لاہور میں ایک روزہ بین الاقوامی لٹریری فیسٹیول ملکی اور غیر ملکی دانشوروں کی کہکشان سج گئی کتب میلے کا بھی احتمال موسیقی